موسیقی اما العجمت عجمہ کے لغوی معنی ہے گونگا ہونا عجمہ کے لغوی معنی ہے گونگا ہونا اور استلاحی تعریف ہے اسم کا غیر عربی کا وضع کرنا اسم کا غیر عربی کے وضع پر ہونا تو یہاں پر دیکھئے اب عجمہ کے غیر منصرف بننے کے لئے شرائط بیان ہو رہے ہیں سب سے پہلی شرط ان تکون عالمن فی العجمتی کہ عالم عجمہ میں علم ہو کہ وہ اسم عجمہ میں علم ہو وزائدتاً على سلاست احروف اور دوسری شرط یہ ہے کہ وہ تین حروف سے زائد ہو تین حروف سے کیا ہو زائد ہو جیسے ابراہیم او سلاسیاً یا تین تو حروف ہو لیکن متحرک الاوسط ہو درمیانی حرف متحرک ہو کشتر جیسے شتر یہاں پر بتانا چاہ رہے ہیں کہ عجمہ کے غیر منصرف ہونے کے لئے دو شرائط ہیں سب سے پہلے یہ ہے کہ وہ اسم عجمہ کے اندر علم ہونا ضروری ہے یعنی عجمہ میں اس اسم کا علم کے لئے بنایا جانا ضروری ہے یہ تو پہلی شرط ہوئی دوسری شرط یہ ہے کہ وہ علم تین حروف سے زائد ہو جیسے ابراہیم ابراہیم یہ تین حروف سے زائد ہے اور اسی طرح یہ عجمہ میں علم بنایا ہوا ہے ابراہیم یہ علم کے خاطر وضع کیا گیا ہے یا پھر یہ شرط ہے کہ وہ تین حرفی ہو لیکن درمیانی حرف متحرک کا شطرہ جیسے شطر شطر بھی ہے عجمہ میں علم ہیں علم کے لئے وضع کیا گیا ہے اور تین حرفی بھی ہے اور اسی طرح درمیانی حرف متحرک بھی ہے تو ابراہیم اور شطر یہ دونوں گئر منصرف بن سکتے ہیں ابراہیم اس لئے کہ اس کے اندر ایک تو عجم کا عجمہ کی کا سبب پایا جارہا ہے اور دوسرا علمیت کا سبب اسی طرح شطر اس کے اندر بھی ایک عجمہ کا سبب اور دوسرا علمیت کا سبب فَلِجَامٌ مُنصَرِفٌ لِعَدَمِ الْعَلَمِيَّتِينَ اب آگے دو مثالیں ایسی بیان کر رہے ہیں جو عجمی ہونے کے باوجود گئر منصرف نہیں بن سکتے تو اس میں ایک مثال لِجَامٌ ہے یا منصرف ہے کیوں منصرف ہے لِعَدَمِ الْعَلَمِيَّتِينَ عَلَمِيَّتِنَ نہ ہونے کی وجہ سے مطلب لِجَامٌ یہ عجمہ کے اندر ہی وضع کیا گیا ہے لیکن علمیت کے لئے وضع نہیں کیا گیا ہے اس وجہ سے یہ لِجَامٌ منصرف ہے اور نوح یہ بھی عجمی ہے عجمہ ہے لیکن علم بھی ہے لیکن جو شرط تھی کہ تین حروف ہو اور درمیانی حرف متحرک الاوسط ہو یہ شرط ختم ہو رہی ہے پائی نہیں جا رہی ہے اس وجہ سے نوح منصرف ہے لِسُقُونِ الْاوْسَتِينَ درمیانی حرف کے ساکن ہونے کی وجہ سے غیر منصرف کا چھٹا سبب ہے جمع الجمع اممال جمع اممال جمع فشرتوہ اَيَّكُونَ جمع 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 کے عوضان بیان ہو رہے ہیں سب سے پہلا وزن کہ علیف جمع کے بعد دو حروف ہو کا مساجد جیسے مساجد یہ مسجد کی جمع ہے مساجد تو یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں سین کے بعد یہ علیف جمع ہے اور علیف جمع کے بعد ہم دو حروف یعنی ایک جیم اور ایک دال دیکھ رہے ہیں اَوْ حَرْفُنْ مُشَدَّدُن یا علیف جمع کے بعد حرف مشدد ہو جیسے دواب تو اس کے اندر دیکھ رہے ہیں یہ دابت کی جمع ہے علیف جمع کے بعد حرف مشدد آیا ہے یا علیف جمع کے بعد تین حروف ہو اَوْ سَلَا سَتُوْ اَحْرُفِين اَوْ سَتُوْ هَا سَاکِنُ غَيْرَ قَابِلٍ لِلْحَائِين یا علیف جمع کے بعد تین حرفی ہو اور اس کا درمیانی حرف ساکین ہو اور وہ حا کو قبول نہ کرتا ہو کَلْ مَصَابِح یہ مصباحن کی جمع ہے تو مَصَابِح میں علیف جمع سود کے بعد آیا ہے اس کے بعد تین حروف ہے بَا يَا حَا اور تین حروف میں درمیانی حرف یا ساکین ہے اب انہوں نے ایک شرط لگائی تھی کہ وہ حا کو قبول نہ کرتا ہو فَسَيَاقِلَةٌ وَفَرَوْزِنَةٌ مُنْسَرِفٌ لِقُبُولِهِمَ الْحَاءَ سَيَاقِلَةٌ اور فَرَوْزِنَةٌ یہ تو جمع منتحل جمع کے وزن پر پائے جا رہے ہیں لیکن آخیر میں ہا کو قبول کرنے کی وجہ سے دونوں بھی کیا بن رہے ہیں منصرف بن رہے ہیں تو سَيَاقِلَةٌ پہلا جو وزن آیا تھا یہ تیسرا جو وزن بتایا گیا تھا کہ علیف جمع کے بعد تین حروف ہو تو اس کے اندر تین حروف تو پائے جا رہے ہیں فَرَوْزِنَةٌ اس کے اندر بھی تین حروف پائے جا رہے ہیں لیکن آخیر میں ہا کو قبول کرنے کی وجہ سے فَرَوْزِنَةٌ میں دو حروف پائے جا رہے ہیں لیکن آخیر میں ہا کو قبول کرنے کی وجہ سے یہ لوگ منصرف ہی بنیں گے غیر منصرف نہیں بنیں گے وَهُوَ اَيْضًا قَائِمٌ مَقَامَ السَّبَبَيْنِ الْجَمْعِيَةِ وَلُزُومِهَا اور یہ بھی دو سبب کے قائم مقام ہوتا ہے یعنی جس طرح علیف مخصورہ اور علیف ممدودہ دو سبب کے قائم مقام ہوتا ہے اسی طرح جمع بھی منتحل جمع بھی دو سبب کے قائم مقام ہوتا ہے ایک تو جمعیت اور ایک لزوم جمعیت وَإِمْتِنَاعُ أَيْنْ يُجْمَعَ مَرْوَةً اُخْرَى جَمْعَةً تَقْسِيرِ اور جمع منتحل جمع کا مطلب یہ ہے کہ جمع تقسیر کو دوسری مرتبہ جمع تقسیر کا دوسری مرتبہ جمع بننا ممتنے ہو مانے ہو یعنی ایک مرتبہ اگر ہم نے کسی چیز کے جمع بنا لیے تو اس کے آگے پھر کوئی جمع نہیں بن سکتی منتحل جمع کا مطلب تمام جمعوں کا آخر تمام جمعوں کا کی انتہا فَكَأَنَّهُ جُمْعَ مَرْوَةً اِنِي گویا کہ وہ دو مرتبہ جمع لائی گئی ہے اب آگے اس کی جمع نہیں آسکتی ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ